ہلو دوستو نمسکار شواغت ہے آپ کا ہمارے چینل کمپٹیشن کلاسس بدے کے پر جیوگرافی کے ہنڈر ون لائنر کوششن کے یہ دوسرے بھاگ میں آپ کا شواغت ہے پہلے بھاگ میں ہم نے پچاس پسند کیے تھے اور اکیابن سے دیکھر سو تک اس ویڈیو میں کریں گے تو چلی ایک شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لی جگا ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سیئر کریے گا پہلا اکیابن ہے بشو کی سب سے بیشت بیعپارک ندی یہ ندی ہے رائن بشو میں سب سے اونچا باندھ کونسا ہے بھارت کا تو بھکڑا ناغل باندھ ہے لیکن بشو کا جو ہے روگ ونسکی باندھ جو تجاکستان میں ہے پیرش سہر کس ندی کے تڑ پرشتت ہے شین ندی کے تڑ پر ہے پیرش پرانس کی بوڑو بندرگاہ کس ندی کے تڑ پرشتت ہے یہ گیرون ندی پر ہے چمسید پور سہرہ بھارت کا یہ کن ندیوں کے سنگم پرشتت ہے تو شونڈ ریکھا اور کھرکائی ندیوں کا سنگم یہاں پر ہوتا ہے پروال بھیتی کی اتپتی سے سمبندت ہیمانی نیانترن شددانت کا پرتپادن ڈیلی نے کیا تھا تٹیے پروال بھیتی اپا مشتل کھنڈ کے بیچ بکست ہونے والے لیگون کو کیا کہتے ہیں بوڑ چینل بوڑ چینل کہتے ہیں اسے بشو میں شروادک لبڑتہ کس جھیل میں پائی جاتی ہے یہ وان جھیل وان جھیل ہے سب سے لبڑی یہ جھیل مانسونی پردیشوں میں شروادک برسہ کہاں ہوتی ہے بھارت کی بات کی جاتا پوروطر بھارت میں روڑ کس پراکرتک پردیش کی اوپا جائے روڑ جو ہے یہ بشوت ریکھی ہے یعنی بشوتی اپردیش جو بشوت ریکھا گیا آس پاس کے چطر ہے بہاں پہ زیادہ ہوتی ہے جیسے ملیشیا ہے تھائیلنڈ ہو گیا دکچن امیرکا کا مد چلی کس کا اوڈان ہے دکچن امیرکا کا مد چلی دیس آئیے یہ بھومد شاگری اپردیش کا اوڈان ہے بھومد شاگری اپردیش اوشن مانشونی پردیش کا شروعادک بشتار کہاں ہے ایشیا میں کانگو گھاٹی میں کس پرکار کی جلوائیو پائی جاتی ہے بشوتی ہے جلوائیو پائی جاتی ہے مانشونی پردیش کو کیا کہتے ہیں وردشیل پردیش بشن میں تمباکو کا سب سے بڑا اتپادک دیش جو ہے وہ چین ہے دکچن پوروی ایشیا میں روڑ کس اسطان میں لائیا گیا کس اسطان سے سوری اتپتی کہاں سے لائیا گیا دکچن پوروی بیسیا میں یہ امیجن بیسن سے لائیا گیا بشت کا سب سے بڑا مونگ پھلی اتپادک یہ بھی چین ہے اتپتیشتان مونگ پھلی کا براجیل ہے اجمیر کی گھاٹی جو افیم کی کرسی کے لیے پرسد ہے کس دیش میں اسطان ہے یہ ٹرکی میں ہے بشت میں کپاس کی کرسی کے انترگت سروادک چھتپل کس دیش میں ہے بھارت سروادک چھتپل اتپادن امریکہ میں ہے چائے کے نریات میں بھارت کو کس دیش کی کڑی پرسد پردہ کا سامنا کرنا پڑا رہا یہ ہے شری لنکا اور چائنا میں بھی چائے بہت ہوتی ہے ٹرک فارمنگ کا پڑا کیا ہے یہ بھاگوانی کرسی یعنی ٹرک فارمنگ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑے اسطر پر پھل یا سبجی کو اتپادت کرنا سگن کھیتی کے لیے کھیتی ہے چھتر کس طرح کا ہونا چاہیے سنچت سنسار میں تاوے کا اکنی اتپادک دیش امریکہ ہیرہ بیعپار کا سب سے بڑا کیندر اینٹ ورپ بشکا بھرہتم مش اہارن یعنی جہاں سے مچھلی نکالی جاتی ہے یہ گرینڈ وینک ہے کشد پردیش کی کل جنسنگیات کل کرسی چھتر کانپاد کیا کہلاتا ہے یہ کاریت گھنت تو کہلاتا ہے پشمی گولارد یعنی ایک تو اگر ہم اکچھان سے باٹتے ہیں تو اتری اور دکھنی گولارد اور دیسانتر سے باٹیں گے تو پشمی گولارد اور پوروی گولارد تو اسی کساب سے پشمی گولارد میں جنسنگیات درشتی سب سے بڑا دیش شنیوکت راج امریکہ افریقہ مہادیپ میں شروادک جنسنگیا والا دیش کونسا ہے نائزیریہ جنسنگیا بردی کا شروادک پرتسط جس مہادیپ کے دیشوں میں دیکھا گیا وہ ہے ایشیا بھارات ایوام چین برتمان میں جنانگی شکرمڈگی کس عوستہ سے گزرنے ترتی عوستہ سے گزرنے سارک دیش میں سب سے گھنا آوادی والا دیش جو ہے وہ بانگلہ دیش ہے دکچن ایشیا کا سب سے گھنا بسا دیش بھی بانگلہ دیش ہے کھرگیج کہاں کی گھومکڑی جن جاتی ہے یہ شنٹرل ایشیا کی ہے بشککش مرسطل میں بشمین نامک چلواسی جن جاتی پائی جاتی ہے تو یہ کالا ہاری سکار کے لیے ہارپون کا پریوک کون سی جن جاتی کرتی ہے ایسکیمو جن جاتی ہے نوروے کی راجدھانی اوشلو کا پرچی نام کرشتینا ہے جائرے کا آدھنگ نام نام ہے کانگو گھن راج بوسوانا کا پرچی نام بیچوانا لینڈ کس دیش کا پرچی نام رموشا ہے یہ تائیوان کا ہے ایسیا کا پرویش دوار کون سا دیش کہا جاتا ہے ترکی یا ترکی کو کہا جاتا ہے ترکی کو سوری ترکی کو کہا جاتا ہے ہارن آف افریقہ میں سامل کیے جانے والے کون سے دیش ہیں تو یہ ایتھیوپیا شومالیا اور جیبوتی ہے کون سا دیش پیاسی بھومی کا دیش کہلاتا ہے آشٹریلیا یہاں ڈیزرٹ ہے بہت زیادہ ہے بھیڑ پالن اسی لیے یہاں پہ بنجر بھومی بہت پڑی ہے اس لیے بھیڑ پالن بھیڑ پالن سب سے زیادہ آشٹریلیا میں ہی ہوتا ہے یوروپ کے کس دیش کو لگو یوروپ کہا جاتا ہے یہ فرانس ہے شپنل میناروں والا دیش کے اپنام سے کون سا نگر جانا جاتا ہے آکشفورڈ ساہر آئیے نسی سہر کے نام سے جانا جاتا ہے کون لاسا لاسا جو ہے کس سہر کو پورب کا پربیش دوار کہا جاتا ہے پورب کا پربیش دوار ہے شنگاپور براجیل کا مینچیشٹر شاو پالو انگلینڈ کا بگیچہ کسے کہتے ہیں کینٹ کو کینٹ دکشن پوربیشیہ کا ستل عبرد دیش ستل عبرد دیش کا مطلب جس کے چاروں طرف کہیں بھی شمدر سے اس کی سیما ٹچ نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی بارٹرا وارڈی اس کے چاروں طرف شمدر نہیں ہے تو یہ ہے لاوس چھت پل کی درشتی سے بس کا سب سے بڑا بھو آبشتے جانی لینڈ لاؤک کنٹری وہی اوپر بھالا اس تل عبرد یہ اس کا مطلب یہ کہی ہے یہ منگولیا اس کا ہو جائے گا منگولیا